بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے تبارک الذین ازل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا نہایت متبرک ہے وہ جس نے یہ فرقان اپنے بندے پر نازل کیا تاکہ سارے جہان والوں کے لیے نظیر ہو متبرک ہے اصل میں لفظ تبارکہ استعمال ہوا ہے جس کا پورا مفہوم کسی ایک لفظ تو در کنار ایک فقرے میں بھی ادا ہونا مشکل اس کا مادہ با را قاف ہے جس سے دو مصدر برکت اور بروق نکلے ہیں برکت میں افزونی فراوانی کسرت اور زیادتی کا تصور ہے اور بروق میں ثبات بقا اور لزوم کا تصور پھر جب اس مصدر سے تبارکہ کا سیغہ بنایا جاتا ہے تو باب تفاؤل کی خصوصیت مبالغہ اور اظہار کمال اس میں اور شامل ہو جاتی ہے اور اس کا وفہوم انتہائی فراوانی بڑھتی اور چرتی افزونی اور کبال درجے کی پائداری ہو جاتا ہے یہ لفظ مختلف مواقع پر مختلف حیثیتوں سے کسی چیز کی فراوانی کے لیے یا اس کے سوا تو دوام کی کیفیت بیان کرنے کے لیے بولا جاتا ہے مثلا کبھی اس سے مراد بلندی میں بہت بڑھ جانا ہوتا ہے جیسے کہتے ہیں تبارکتن نخلہ یعنی فلاں خجور کا درخت بہت اونچا ہو گیا اسمائی کہتا ہے کہ ایک بددو ایک اونچے ٹیڑے پر چڑھ گیا اور اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا تبارکتو علیکم میں تم سے اونچا ہو گیا ہوں کبھی اسے عظمت اور بزرگی میں بڑھ جانے کے لیے بولتے ہیں کبھی اس کو فیض رسانی اور خیر اور بھلائی میں بڑھ ہوئے ہونے کے لیے استعمال کرتے ہیں کبھی اس سے پاکیزگی اور تقدس کا کمال مراد ہوتا ہے اور یہی کیفیت اس کے معنی ثبوت و لزوم کی بھی ہے موقع و محل اور سیاق و سباق بتا دیتا ہے کہ کس جگہ اس لفظ کا استعمال کس غرض کے لیے کیا گیا ہے یہاں جو مضمون آگے چل کر بیان ہو رہا ہے اس کو نگاہ میں رکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس لگہ اللہ تعالیٰ کے لیے تبارکہ ایک معنی میں نہیں بہت سے معنوں میں استعمال ہوا ہے ایک بڑا محسن اور نہائیت باخیر اس لیے کہ اس نے اپنے بندے کو فرقان کی عظیم و شان نعمت سے نواز کر دنیا بھرک و خبردار کرنے کا انتظام فرمایا دو نہائیت مزرگ و بازمت اس لیے کہ زمین و آسمان کی بادشاہی اسی کی ہے تین نہائیت مقدس و منذر اس لیے کہ اس کی ذات ہر شائبہ شرک سے پاک ہے نہ اس کا کوئی ہمجنس کہ ذات خداوندی میں اس کا نظیر و مثیل ہو اور نہ اس کے لیے فنا و تغیر کہ اسے جانشینی کے لیے بیٹے کی حاجت ہو چار نہائیت برند و برتر اس لیے کہ بادشاہی ساری کے ساری اسی کی ہے اور کسی دوسرے کا یہ مرتبہ نہیں کہ اس کے اختیارات میں اس کا شریک ہو سکے پانچ کمال قدرت کے ادوار سے برتر اس لیے کہ وہ کائنات کی ہر چیز کو پیدا کرنے والا اور ہر شہ کی تقدیر مقرر کرنے والا ہے فرقان یعنی قرآن مجید فرقان مستر ہے مادہ فا را قاف سے اس کے معنی ہے دو چیزوں کو الگ کرنا یا ایک ہی چیز کے اجزاء کا الگ الگ ہونا قرآن مجید کے لیے اس لفظ کا استعمال یا تو فارق کے معنی میں ہوا ہے یا مفروغ کے معنی میں یا پھر اس سے مقصود مبالغہ ہے یعنی فرق کرنے کے معاملے میں اس کا کمال اتنا بڑھا ہوا ہے کہ گویا وہ خود ہی فرق ہے اگر اس سے پہلے اور تیسرے معنی ملیا جائے تو اس کا صحیح ترجمہ کسوٹی اور فیصلہ کن چیز اور میار فیصلہ یعنی کرائٹیرین کے ہوں گے اور اگر دوسرے معنی ملیا جائے تو اس کا مطلب الگ الگ اجزاء پر مشتمل اور الگ الگ اوقات میں آنے والے اجزاء پر مشتمل چیز کے ہوں گے قرآن مجید کو ان دونوں ہی اعتبارات سے الفرقان کہا گیا ہے نازل کیا اس میں لفظ نزلہ استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہے بتدریج تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا اس تمہیدی مضمون کی مناسبت آگے چل کر آیت 32 رکو 3 کے متعلی سے معلوم ہوگی جہاں کفار مکہ کے اس اعتراض پر گفتگو کی گئی ہے کہ یہ قرآن پورا کا پورا ایک ہی وقت میں کیوں نہ اتار دیا گیا نزیر ہو نزیر یعنی خبردار کرنے والا متنبع کرنے والا غفلت اور گمرائی کے مرے نتائج سے ڈرانے والا اس سے مراد فرقان بھی ہو سکتا ہے اور وہ بندہ بھی جس پر فرقان نازل کیا گیا الفاظ ایسے جامع ہیں کہ دونوں ہی مراد ہو سکتے ہیں اور حقیقت کے اعتبار سے چونکہ دونوں ایک ہیں اور ایک ہی کام کے لئے بھیجے گئے ہیں اس لئے کہنا چاہیے کہ دونوں ہی مراد ہیں پھر یہ جو فرمایا کہ سارے جہان والوں کے لئے نظیر ہو تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کی دعوت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کسی ایک ملک کے لئے نہیں پوری دنیا کے لئے ہے اور اپنے ہی زمانے کے لئے نہیں آنے والے تمام زمانوں کے لئے ہے یہ مضمون متعدد مقامات پر قرآن مجید میں بیان ہوا ہے مثلا فرمایا یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جمعیہ یعنی اے انسانوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں یعنی میری طرف یہ قرآن بھیجا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے میں تم کو خبردار کروں اور جس جس کو بھی یہ پہنچے الانعام آیت انیس یعنی ہم نے تم کو سارے ہی انسانوں کے لئے بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے سورہ سبا آیت اٹھائیس اما رسلناک الا رحمتل لعالمین یعنی اور ہم نے تم کو تمام دنیا والوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے الانبیاء آیت اکسس سات اور اسی مضمون کو خوب کھول کھول کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بار بار بیان فرمایا ہے کہ میں کالے اور گورے سب کی طرف بھیجا گیا ہوں آپ نے فرمایا پہلے ایک نبی خاص طور پر اپنی ہی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا اور میں عام طور پر تمام انسانوں کی طرف بھیجا گیا ہوں مخاری و مسلم اور آپ نے فرمایا میں ساری خلقت کی طرف بھیجا گیا ہوں اور ختم کر دیے گئے میری آمد پر انبیاء مسلم اَلَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِدْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُلْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقَدِيرًا وہ جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا ہے جس کے ساتھ بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کی ایک تقدیر مقرر کی بادشاہی کا مالک ہے دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کے لیے ہے یعنی وہی اس کا حق دار ہے اور اسی کے لیے وہ مخصوص ہے کسی دوسرے کو نہ اس کا حق پہنچتا ہے اور نہ کسی دوسرے کا اس میں کوئی حصہ ہے کسی کو بیٹا نہیں بنایا ہے یعنی نہ تو کسی سے اس کا کوئی نسبی تعلق ہے اور نہ کسی کو اس نے اپنا متبنہ بنایا ہے کوئی ہستی کائنات میں ایسی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے نسلی تعلق یا تبنیت کے تعلق کے بنا پر اس کو معبودیت کا استحقاق پہنچتا ہو اس کی ذات یکتائے محض ہے کوئی اس کا ہمجنس نہیں اور کوئی خدای خاندان نہیں ہے کہ معاذ اللہ ایک خدا سے کوئی نسل چلی ہو اور بہت سے خدا پیدا ہوتے چلے گئے ہیں اسی لیے وہ تمام مشرقین سراسر جاہل و گمراہ ہیں جنہوں نے فرشتوں یا جنوں یا بعض انسانوں کو خدا کی اولاد سمجھا اور اس بنا پر انہیں دیتا اور معبود قرار دے لیا اسی طرح وہ لوگ بھی نیری جہالت و گمراہی میں مبتلا ہیں جنہوں نے نسلی تعلق کی بنا پر نہ سہی کسی خصوصیت کی بنا پر ہی سہی اپنی جگہ یہ سمجھ لیا کہ خداوند عالم نے کسی شخص کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے بیٹا بنا لینے کے اس تصور کو جس پہلو سے بھی دیکھا جائے یہ سخت غیر معقول نظر آتا ہے کجا کہ یہ ایک عمر واقعی ہو جن لوگوں نے یہ تصور ایجاد یا اختیار کیا ان کے گھٹیا ذہن ذات الائی کے برطلی کا تصور کرنے سے آجست تھے کسی دوسرے کے بچے کو گود لے لیتے ہیں یا جذبات محبت کے وفور سے کسی کو بیٹا بنا لیتے ہیں یا متبنہ بنانے کی اس لئے ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی تو ان کا وارث اور ان کے نام اور کام کو زندہ رکھنے والا ہو یہی تین وجوہ ہیں جن کی بنا پر انسانی ذہن میں تبنیت کا خیال پیدا ہوتا ہے اور ان میں سے جس وجہ کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف منصوب کیا جائے سخت جہالت اور گستاخی اور کمک لی ہے کوئی شریک نہیں ہے اصل میں لفظ ملک استعمال ہوا ہے جو عربی دوان میں بادشاہی اقتدار اعلیٰ اور حاکمیت یعنی سورنٹی کے لئے بولا جاتا ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ساری کائنات کا مختار مطلق ہے اور فرما روائی کے اختیارات میں زردہ برابر بھی کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے یہ چیز آپ سے آپ اس بات کو مستلزم ہے کہ پھر معبود بھی اس کے سوا کوئی نہیں ہے اس لیے کہ انسان جس کو بھی معبود بناتا ہے یہ سمجھ کر بناتا ہے کہ اس کے پاس کوئی طاقت ہے جس کے وجہ سے وہ ہمیں کسی قسم کا نفع یا نقصان پہنچا سکتا ہے اور ہماری قسمتوں پر اچھا یا برا اثر ڈال سکتا ہے بے زور اور بے اثر ہستیوں کو ملجاو مابا بنانے کے لئے کوئی احمق سے احمق انسان بھی کبھی تیار نہیں ہو سکتا اب اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ جلل شانہو کے سوا اس کائنات میں کسی کے پاس بھی کوئی زور نہیں ہے تو پھر نہ کوئی گردن اس کے سوا کسی کے آگے اظہار عجد و نیاز کے لئے جھکے گی نہ کوئی ہاتھ اس کے سوا کسی کے آگے نظر پیش کرنے کے لئے بڑھے گا نہ کوئی زبان اس کے سوا کسی کے حمد کے طرح نہیں گائے گی یا دعا والتجا کے لئے کھلے گی اور نہ دنیا کے کسی نادان سے نادان آدمی سے بھی کبھی یہ حماقت سرزد ہو سکے گی کہ وہ اپنے حقیقی خدا کی سوا کسی اور کی طاعت و بندگی بجا لائے یا کسی کو بضاعت خود حکم چلانے کا حدار مانے اس مضمون کو مزید تقویت اوپر کے اس فقرے سے پہنچتی ہے کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے اور اسی کے لئے ہے ایک تقدیر مقرر کی دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر چیز کو ایک اندازہ خاص پر رکھا یا ہر چیز کے لئے ٹھیک ٹھیک پیمانہ مقرر کیا لیکن خواہ کوئی ترجمہ بھی کیا جائے بہرحال اس سے پورا مطلب ادا نہیں ہوتا پورا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے صرف یہی نہیں کہ کائنات کی ہر چیز کو وجود بخشا ہے بلکہ وہی ہے جس نے ایک ایک چیز کے لئے صورت جسامت قوت و استعداد اور اوصاف و خصائص کام اور کام کا طریق بقا کی مدت اروج و ارتقا کی حد اور دوسری وہ تمام تفصیلات مقرر کی ہیں جو اس چیز کی ذات سے متعلق ہیں اور پھر اسی نے عالم وجود میں وہ اسباب و وسائل اور مواقع پیدا کی ہیں جن کی بدولت ہر چیز یہاں اپنے اپنے دائرے میں اپنے حصے کا کام کر رہی ہے اس ایک آیت میں توحید کی پوری تعلیم سمیٹ دی گئی ہے قرآن مجید کی جامع آیات میں سے یہ ایک عظیم الشان آیت ہے جس کے چند الفاظ میں اتنا بڑا مضمون سمو دیا گیا ہے کہ ایک پوری کتاب بھی اس کی وسطوں کا تحاطہ کرنے کے لئے کافی نہیں ہو سکتی حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قائدہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں جب کسی بچے کی زبان کھل جاتی تھی تو آپ یہ آیت اسے سکھاتے مصنف عبد الرزاق و مصنف ابن ابی شیبہ بروایت عمر بن شعیب ان ابی ان جدی اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کے ذہن میں توحید کا پورا تصور بٹھانے کے لئے یہ آیت ایک بہتین ذریعہ ہے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس کے بچے جب ہوشیار ہونے لگے تو آغاز ہی میں ان کے ذہن پر یہ نقش سبت کر دے وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًا وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا لوگوں نے اسے چھوڑ کر ایسے معبود بنا لیے جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتے جو نہ مار سکتے ہیں نہ جلا سکتے ہیں نہ مرے ہوئے کو پھر اٹھا سکتے ہیں خود پیدا کیے جاتے ہیں جامع الفاظ ہیں جو ہر قسم کے جالی معبودوں پر حاوی ہیں وہ بھی جن کو خدا نے پیدا کیا اور انسان ان کو معبود مان بیٹھا مثلا فرشتے جن انبیاء اولیاء سورت چاند سیارے درخت دریا جانور وغیرہ اور وہ بھی جن کو انسان خود بناتا ہے اور خود ہی معبود بنا لیتا ہے مثلا پتھر اور لکڑی کے بودھ نہ مرے ہوئے کو پھر اٹھا سکتے ہیں حاصل کلام یہ ہوا کہ اللہ تبارک پہ تعالی نے اپنے ایک بندے پر فرقان اس لئے نازل کیا کہ حقیقت تو تھی وہ اور لوگ اس سے غافل ہو کر پڑ گئے اس گبراہی میں لہذا ایک بندہ نظیر بنا کر اٹھایا گیا ہے تاکہ لوگوں کو اس حماقت کے برے نتائج سے خبردار کرے اور اس پر بتدیج یہ فرقان نازل کرنا شروع کیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے وہ حق کو باطل سے اور کھرے کو کھوٹے سے علک کر کے دکھا دے وقال الذین کفروں ان هذا الا افک افتراه واعانه عليه قوم آخرون جن لوگوں نے نبی کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ فرقان ایک من گھڑک چیز ہے جسے اس شخص نے آپ ہی گھڑ دیا ہے اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس کام میں اس کی مدد کی ہے بڑا ظلم اور سخت چھوٹ ہے جس پر یہ لوگ اتر آئے ہیں کہتے ہیں یہ پرانے لوگوں کی لکھی ہوئی چیزیں ہیں جنہیں یہ شخص نقل کراتا ہے اور وہ اسے صبح و شام سنائی جاتی ہیں بڑا ظلم دوسرا ترجمہ بڑی بینصافی کی بات بھی ہو سکتا ہے اے محمد ان سے کہو کہ اسے نازل کیا ہے اس نے جو زمین اور آسمانوں کا بھید جانتا ہے حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا غفور الرحیم ہے زمین اور آسمانوں کا بھید جانتا ہے یہ وہی اعتراض ہے جو اس زمانے کے مستشقین مغرب قرآن مجید کی خلاف پیش کرتے ہیں لیکن یہ عجیب بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم اثر دشمنوں میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ تم بچپن میں بہرہ راہت سے جب ملے تھے اس وقت یہ سارے مضامین تم نے سیکھ لیے تھے اور نہ یہ کہا کہ جوانی میں جب تجارتی سفروں کے سلسلے میں تم باہر جایا کرتے تھے اس زمانے میں تم نے عیسائی راہبوں اور یہودی ربیوں سے یہ معلومات حاصل کی تھی اس لیے کہ ان سارے سفروں کا حال ان کو معلوم تھا یہ سفر اکیلے نہیں ہوئے تھے ان کے اپنے قافلوں کے ساتھ ہوئے تھے اور وہ جانتے تھے کہ ان میں کچھ سیکھ آنے کا الزام ہم لگائیں گے تو ہمارے اپنے ہی شہر میں سیکھ و زمانے ہم کو جھٹلا دیں گے اس کے علاوہ مکہ کا ہر آدمی پوچھے گا کہ اگر یہ معلومات اس شخص کو بارہ تیرہ برس کی عمر ہی میں بہرہ سے حاصل ہو گئی تھی یا پچیس برس کی عمر سے جبکہ اس نے تجارتی سفر شروع کیتے حاصل ہونی شروع ہو گئی تھی تو آخر یہ شخص کہیں باہر تو نہیں رہتا تھا ہمارے ہی درمیان رہتا بستا تھا کیا وجہ ہے کہ چالیس برس کی عمر تک اس کا یہ سارا علم چھپا رہا اور کبھی ایک لفظ بھی اس کی زبان سے ایسا نہ نکلا جو اس علم کی غم ماضی کرتا یہی وجہ ہے کہ کفار مکہ نے اتنے سفید جھوٹ کے جرت نہ کی اور اسے بعد کے زیادہ بےہیا لوگوں کے لئے چھوڑ دیا وہ جو بات کہتے تھے وہ نبوت سے پہلے کے متعلق نہیں بلکہ دعوی نبوت کے زمانے کے متعلق تھی ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ شخص ان پڑھ ہے خود متعلق کر کے نئی معلومات حاصل کر نہیں سکتا پہلے اس نے کچھ سیکھانا تھا چالیس برس کی عمر تک ان باتوں میں سے کوئی بات بھی نہ جانتا تھا جو آج اس کے زبان سے نکل رہی ہیں اب آخر یہ معلومات آ کہاں سے رہی ہیں ان کا سرچشمہ لا محالہ کچھ اگلے لوگوں کی کتابیں ہیں جن کے اختباسات راتوں کو چھپے چھپے ترجمہ اور نقل کرائے جاتے ہیں انہیں کسی سے یہ شخص پڑھوا کر سنتا ہے اور پھر انہیں یاد کر کے ہمیں دن کو سناتا ہے روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سلسلے میں وہ چاند آدمیوں کے نام بھی لیتے جو اہل کتاب تھے پڑھے لکھے تھے اور مکہ میں رہتے تھے یعنی عداس حویطب بن عبدالعزہ کا آزاد کردہ غلام یسار علا بن الحضرمی کا آزاد کردہ غلام اور جبر عامر بن ربیہ کا آزاد کردہ غلام بظاہر بڑا وزنی اعتراض معلوم ہوتا ہے وہی کے دعوے کو رد کرنے کے لیے نبی کے معاخذ علم کی نشائن دہی کردینے سے بڑھ کر اور کون سا اعتراض وزنی ہو سکتا ہے مگر آدمی پہلی ہی نظر میں یہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ جواب میں سرے سے کوئی دلیل پیش نہیں کی گئی بلکہ صرف یہ کہہ کر بات ختم کر دی گئی کہ تم صداقت پر ظلم کر رہے ہو سری بے انصافی کی بات کہہ رہے ہو سخت چھوٹ کا طفان اٹھا رہے ہو یہ تو اس خدا کا کلام ہے جو آسمان و زمین کا بھیج جانتا ہے کیا یہ حیرت کی بات نہیں کہ سخت مخالفت کے ماحول میں ایسا زوردار اعتراض پیش کیا جائے اور اس کو یوں حقارت سے رد کر دیا جائے کیا واقعی یہ ایسا ہی پوچ اور بے وزن اعتراض تھا کہ اس کے جواب میں بس جھوٹ اور ظلم کہہ دینا کافی تھا آخر وجہ کیا ہے کہ اس مختصر سے جواب کے بعد نہ عبام نے کسی تفصیلی اور واضح جواب کا مطالبہ کیا نہ نئے نئے ایمان لانے والوں کے دلوں میں کوئی شک پیدا ہوا اور نہ مخالفین ہی میں سے کسی کو یہ کہنے کی حمد ہوئی کہ دیکھو ہمارے اس وزن اعتراض کا جواب بن نہیں پڑ رہا ہے اور محض جھوٹ اور ظلم کہہ کر باگ ٹالی جا رہی ہے اس گتھی کا حل ہمیں اسی ماحول سے مل جاتا ہے جس میں مخالفین اسلام نے یہ اعتراض کیا تھا پہلی بات یہ تھی کہ مکہ کے وہ ظالم سردار جو ایک ایک مسلمان کو مارتے کوٹتے اور تنگ کرتے پھر رہے تھے ان کے لئے یہ بات کچھ بھی مشکل نہ تھی کہ جن جن لوگوں کے متعلق وہ کہتے تھے کہ یہ پرانی پرانی کتابوں کے ترجمے کر کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرایا کرتے ہیں ان کے گھروں پر اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر چھاپے مارتے اور وہ سارا ذخیرہ برامت کر کے پبلک کے سامنے لا رکھتے جو ان کے ذام میں اس کام کے لئے فرہم کیا گیا تھا وہ این اسوہ چھاپہ مار سکتے تھے جبکہ یہ کام کیا جا رہا ہو اور ایک مجمع کو دکھا سکتے تھے کہ لو دیکھو یہ نبوت کی تیاریاں ہو رہی ہیں بلال رضی اللہ انہوں کو تبتی ہوئی ریت پر گھسیدنے والوں کے لئے ایسا کرنے میں کوئی آئین و ذابطہ مانے نہ تھا اور ایسا کر کے وہ ہمیشہ کے لئے نبوت محمدی کے خطرے کو مٹا سکتے تھے مگر وہ بس زبانی اعتراض ہی کرتے رہے اور ایک دن بھی یہ فیصلہ کن قدم اٹھا کر انہوں نے نہ دکھایا دوسری بات یہ تھی کہ اس سلسلے میں وہ جن لوگ کے نام لیتے تھے وہ کہیں باہر کے نہ تھے اسی شہر مکہ کے رہنے والے تھے ان کی قابلیتیں کسی سے چھپی ہوئی نہ تھی ہر شخص جو تھوڑی سی عقل بھی رکھتا تھا یہ دیکھ سکتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز پیش کر رہے ہیں وہ کس پائے کی ہے کس شان کی زبان ہے کس مرتبے کا عدب ہے کیا زور کلام ہے کیسے بلند خیالات اور مدامین ہیں اور وہ کس درجے کے لوگ ہیں جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ سب کچھ حاصل کر کے لا رہے ہیں اسی وجہ سے کسی نے بھی سہتراز کو کوئی وزن نہ دیا ہر شخص سمجھتا تھا کہ ان باتوں سے بس دل کے جلے پھپوڑے پھوڑے جا رہے ہیں ورنہ اس قول میں کسی شبہ کے قابل بھی جان نہیں ہے جو لوگ ان اشخاص سے واقف لتھے وہ بھی آخر اتنی ذرا سی بات تو سوچ سکتے تھے کہ اگر یہ لوگ ایسی ہی قابلیت رکھتے تھے تو آخر انہوں نے خود اپنا چراغ کیوں نہ جلایا ایک دوسرے شخص کے چراغ کو تیل مہیا کرنی کی انہیں کیا ضرورت پڑی تھی اور وہ بھی چپکے چپکے کہ اس کام کی شورت کا ذرا سا حصہ بھی ان کو نہ ملے تیسری بات یہ تھی کہ وہ سب اشخاص جن کا اس سلسلے میں نام لیا جا رہا تھا بیرونی ممالک سے آئے ہوئے غلام تھے جن کو ان کے مالکوں نے آزاد کر دیا تھا عرب کی قبائلی زندگی میں کوئی شخص بھی کسی طاقتور قبیلے کی حمایت کے بغیر نہ جی سکتا تھا آزاد ہو جانے پر بھی غلام اپنے سابق مالکوں کے ولا یعنی سرپرستی میں رہتے تھے اور ان کی حمایت ہی معاشرے میں ان کے لئے زندگی کا سہارہ ہوتی تھی اب یہ ظاہر بات تھی کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی بدولت معاذ اللہ ایک جھوٹی نبوت کی دکان چلا رہے تھے تو یہ لوگ کسی خلوص اور نیک نیتی کے ساتھ تو اس سادش میں آپ کے شریک نہ ہو سکتے تھے آخر ایسے شخص کے وہ مخلص رفیق کار اور سچے عقیدت بند کیسے ہو سکتے تھے جو رات کو انہی سے کچھ باتیں سیکھتا ہو اور دن کو دنیا بھر کے سامنے یہ کہہ کر پیش کرتا ہو کہ یہ خدا کی طرف سے مجھ پر وہی نازل ہوئی ہے اس لئے ان کی شرکت کسی لالچ اور کسی غرض ہی کے بنا پر ہو سکتی تھی مگر کون صاحب اقل و ہوش آدمی یہ باور کر سکتا تھا کہ یہ لوگ خود اپنے سرپرستوں کو ناراض کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سادش میں شریک ہو گئے ہوں گے آخر کیا لالچ ہو سکتا تھا جس کے بنا پر وہ ساری قوم کے مغضوب و متون اور ساری قوم کی دشمنی کے حدف آدمی کے ساتھ مل جاتے اور اپنے سرپرستوں سے کر جانے کے نقصان کو ایسے مسئیبت زدہ آدمی سے حاصل ہونے والے کسی فائدے کے امید پر گوارہ کر لیتے پھر یہ بھی سوٹنے کی بات تھی کہ ان کے سرپرستوں کو یہ موقع تو آخر حاصل ہی تھا کہ مار کوٹ کر ان سے سادش کا اقبال کرا لیں اس موقع سے انہوں نے کیوں نہ فائدہ اٹھایا اور کیوں نہ ساری قوم کے سامنے خود انہی سے یہ اعتراف کروا لیا کہ ہم سے سیکھ سیکھ کر یہ نبوت کے دکان چمکائی جا رہی ہے سب سے زیادہ عجیب بات یہ تھی کہ وہ سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور اس ضرب المثل عقیدت میں شامل ہوئے جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس سے رکھتے تھے کیا یہ ممکن ہے کہ بناوٹی اور سادشی نمویت پر خود وہی لوگ ایمان لائیں اور گہری عقیدت کے ساتھ ایمان لائیں جنہوں نے اس کے بنانے کی سادش میں خود حصہ لیا ہو اور بالفرد اگر یہ ممکن بھی تھا تو ان لوگوں کو اہل ایمان کی جماعت میں کوئی نمائی مرتبہ تو ملا ہوتا یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ نبوت کا کاروبار تو چلے عداس اور یثار اور جبر رضی اللہ عنہم کے بلبوتے پر اور نبی کے دستراست بنے ابو بکر اور عمر اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہم اسی طرح یہ بات بھی بڑی تاجیب انگیز تھی کہ اگر چند آدمیوں کی مدد سے راتوں کو بیٹھ بیٹھ کر نبوت کے اس کاروبار کا مواد تیار کیا جاتا تھا تو وہ زید بن حارسہ علی بن عبی طالب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم اور دوسرے ان لوگوں سے کس طرح چھپ سکتا تھا جو شمروز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگے رہتے تھے اس الزام میں برائے نام بھی کوئی شائبہ صداقت ہوتا تو کیسے ممکن تھا کہ یہ لوگ اس قدر خلوص کے ساتھ حضور پر ایمان لاتے اور آپ کی حمایت میں ہر طرح کے خطرات و نقصانات برداشت کرتے یہ وجود ہے جن کے بنا پہر سننے والی کی نگاہ میں یہ اطراز آپ ہی بے وزن تھا اس لئے قرآن میں اس کو کسی وزنی اطراز کی حصت سے جواب دینے کی خاطر نقل نہیں کیا گیا ہے بلکہ یہ بتانے کی خاطر اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ دیکھو حق کی دشمنی میں یہ لوگ کیسے اندھے ہو گئے ہیں اور کس قدر سری جھوٹ اور بے انصافی پر اتر آئیں بڑا غفور الرحیم ہے اس جگہ یہ فقرہ بڑا معنی خیز ہے مطلب یہ ہے کہ کیا شان ہے خدا کی رحیمی و غفاری کی جو لوگ حق کو نیچہ دکھانے کے لیے ایسے ایسے جھوٹ کے طفان اٹھاتے ہیں ان کو بھی وہ محلت دیتا ہے اور سنتے ہی عذاب کا کوڑا نہیں برسا دیتا اس تنبی کے ساتھ اس میں ایک پہلو تلقین کا بھی ہے کہ ظالموں اب بھی اگر اپنے آناس سے باز آ جاؤ اور اقباط کو سیدھی طرح مان لو تو جو کچھ آج تک کرتے رہے ہو وہ سب معاف ہو سکتا ہے وقالوا ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی في الاسواق لولا انزل إليه ملك لولا انزل إليه ملك فيكون معه نذیرا او يلقا إليه كنز او تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا کہتے ہیں یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے کیوں نہ اس کے پاس کوئی فرشتہ بھیجا گیا جو اس کے ساتھ رہتا اور ناماننے والوں کو دھمکاتا یا اور کچھ نہیں تو اس کے لئے کوئی خزانہ ہی اتار دیا جاتا یا اس کے پاس کوئی باغ ہی ہوتا جس سے یہ اتمنان کی روزی حاصل کرتا اور ظالم کہتے ہیں تم لوگ تو ایک سہر زدہ آدمی کے پیچھے لگ گئے ہو بازاروں میں چلتا پھرتا ہے یعنی اول تو انسان کا رسول ہونا ہی عجیب بات ہے خدا کا پیغام لے کر آتا ہے تو کوئی فرشتہ آتا نہ کہ گوشت پوسٹ کا آدمی جو اور زندہ رہنے کے لئے غضا کا محتاج ہو تاہم اگر آدمی ہی رسول بنایا گیا تھا تو کبز کب وہ بادشاہوں اور دنیا کے بڑے لوگوں کی طرح ایک بلند پایا ہستی ہونا چاہیے تھا جسے دیکھنے کے لئے آنکھیں ترستیں اور جس کے حضور باریابی کا شرف بڑی کوششوں سے کسی کو نصیب ہوتا نہ یہ کہ ایک ایسا عام آدمی خدا بند عالم کا پیغمبر بنا دیا جائے جو بازاروں میں جوتیا چٹخاتا پھرتا ہو بھلا اس آدمی کو کون خاطر ملائے گا جس سے ہر راہ چلتا روز دیکھتا ہو اور کسی پہلو سے بھی اس کے اندر کوئی غیر معمولی پن نہ پاتا ہو بالفاد دیگر ان کی رائے میں رسول کی ضرورت اگر تھی تو عوام الناس کو ہدایت دینے کے لئے نہیں بلکہ عجوبہ دکھانے یا تھاٹ بار سے دھوست جمانے کے لئے تھی ناماننے والوں کو دھمکاتا یعنی اگر آدمی ہی کو نبی بنایا گیا تھا تو ایک فرشتہ اس کے ساتھ کر دیا جاتا جو ہر وقت کوڑا ہاتھ میں لیے رہتا اور لوگوں سے کہتا کہ مانو اس کی بات ورنہ ابھی خدا کا عذاب برسا دیتا ہوں یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ کائنات کا مالک ایک شخص کو نبوت کا جلیل قدر منصف ادا کر کے بس یوں ہی اکیلا چھوڑ دے اور وہ لوگوں سے گالیاں اور پتھر کھاتا پھرے اتمنان کی روزی حاصل کرتا یہ گویا بدرجہ آخر ان کا مطالبہ تھا کہ اللہ میں کم از کم اتنا تو کرتے کہ اپنے رسول کے لیے معاش کا کوئی اچھا انتظام کر دیتے یہ کیا مادرہ ہے کہ خدا کا رسول ہمارے معمولی رئیسوں سے بھی گیا گزرا ہو نہ خرچ کے لیے مال محسر آئے نہ پھل کھانے کو کوئی بار نصیب اور دعویٰ یہ کہ ہم اللہ رب العالمین کے پیغمبر ہیں ایک صحر زدہ آدمی یعنی دیوانہ اہل عرب کے نزدیک دیوانگی کے دو ہی وجود تھے یا تو کسی پر جن کا سایہ ہو گیا ہو یا کسی دشمن نے جادو کر کے پاگل بنا دیا ہو ایک تیسری وجہ ان کے نزدیک اور بھی تھی اور وہ یہ کہ کسی دیوی یا دیوتا کی شان میں آدمی کوئی گستاخی کر بیٹھا ہو اور اس کی مار پڑ گئی ہو کفار مکہ وقتاً فوقتاً یہ تینوں وجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بیان کرتے تھے کبھی کہتے اس شخص پر کسی جن کا تسلط ہو گیا ہے کبھی کہتے کسی دشمن نے بیچارے پر جادو کر دیا ہے اور کبھی کہتے کہ ہمارے دیوتاو میں سے کسی کے بیعدبی کرنے کا خمیادہ ہے جو غریب بھکت رہا ہے لیکن ساتھی اتنا ہوشیار بھی مانتے تھے کہ ایک دارو ترجمہ اس شخص نے قائم کر رکھا ہے اور پرانی پرانی کتابوں کے اقتباسات نکلوا نکلوا کر یاد کرتا ہے مزید براں وہ آپ کو ساہر اور جادوگر بھی کہتے تھے گوئے آپ ان کے نزدیک مسہور بھی تھے اور ساہر بھی اس پر ایک اور ردہ شائر ہونے کی تحمت کا بھی تھا دیکھو کیسی کیسی عجیب حجتیں یہ لوگ تمہارے آگے پیش کر رہے ہیں ایسے بہکے ہیں کہ کوئی ٹھکانے کی بات ان کو نہیں سوچتی یہ اعتراضات بھی جواب دینے کے لیے نہیں بلکہ یہ بتانے کے لیے نقل کیے جا رہے ہیں کہ مہترزین کس قدر اناد اور تاثب میں اندھے ہو چکے ہیں ان کی جو باتیں اوپر نقل کی گئی ہیں ان میں سے کوئی بھی اس لائق نہیں ہے کہ اس پر سنجیدی کے ساتھ بحث کی جائے ان کا بذکر کر دینا ہی یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ مخالفین کا دامن معقول دلائل سے کس قدر خالی ہے اور وہ کیسی لچر اور پوچ باتوں سے ایک مدلل اصولی دعوت کا مقابلہ کر رہے ہیں ایک شخص کہتا ہے لوگو یہ شرط جس پر تمہارے مذہب و تمدن کی بنیاد قائم ہے ایک غلط عقیدہ ہے اور اس کے غلط ہونے کے یہ اور یہ دلائل ہیں جواب میں شرط کے برحق ہونے پر کوئی دلیل قائم نہیں کی جاتی بس آوادہ کس دیا جاتا ہے کہ یہ جادو کا مارا ہوا آدمی ہے وہ کہتا ہے کہ کائنات کا سارا نظام توحید پر چل رہا ہے اور یہ یہ حقائق ہیں جو اس کی شہادت دیتے ہیں جواب میں شور بلند ہوتا ہے جادو گر ہے وہ کہتا ہے تم دنیا میں شتر بے مہار بنا کر نہیں چھوڑ دیے گئے ہو تمہیں اپنے رب کے پاس پلٹ کر جانا ہے اور دوسری زندگی میں اپنے آمال کا حساب دینا ہے اور اس حقیقت پر یہ اخلاقی اور یہ تاریخی اور یہ علمی وقلی عمور دلالت کر رہے ہیں جواب میں کہا جاتا ہے شاعر ہے وہ کہتا ہے میں خدا کی طرف سے تمہارے لیے تعلیم حق لے کر آیا ہو اور یہ ہے وہ تعلیم جواب میں اس تعلیم پر کوئی بحث و تنقید نہیں ہوتی بس بلا سموت ایک الزام چسپہ کر دیا جاتا ہے کہ یہ سب کچھ کہیں سے نقل کر لیا گیا ہے وہ اپنی رسالت کے ثبوت میں خدا کے بوجزانہ کلام کو پیش کرتا ہے خود اپنی زندگی اور اپنی صیرت و کردار کو پیش کرتا ہے اور اس اخلاقی انقلاب کو پیش کرتا ہے جو اس کے اثر سے اس کے پیروہوں کی زندگی میں ہو رہا تھا مگر مخالفت کرنے والے ان میں سے کسی چیز کو بھی نہیں دیکھتے پوچھتے ہیں تو یہ پوچھتے ہیں کہ تم کھاتے کیوں ہو بازاروں میں کیوں چلتے پھرتے ہو تمہاری اردل میں کوئی فرشتہ کیوں نہیں ہے تمہارے پاس کوئی خزانہ یا باق کیوں نہیں ہے یہ باتیں خود ہی بتا رہی تھی کہ فریقین میں سے حق پر کون ہے اور کون اس کے مقابلے میں آجز ہو کر بے تکی ہاں کرائے